لیکن اسلام نے جنرلی نولیج کو بتایا ہے ایڈوکیشن سے آگے کا سٹیپ ایڈوکیشن کا مقصد ہوتا ہے نولیج تب بہت بہت اچھی بات آپ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں اسے ڈیفائن کریں تھوڑا سا لوگ ایڈوکیشن تو حاصل کرتے ہیں لیکن نولیج نہیں حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ کئی بار ایڈوکیشن میں مقصد ہوتا ہے بس کیسے بھی ایکزام پاس کر لو کسی بھی طرح سے ایک ڈگری حاصل کر لو ایک ورہ بسم ربک اللہ دی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا اب جو پڑھنے کہا گیا تو خالی پڑھنے نہیں کہا گیا آج لوگ پڑھ ہیں لیکن اللہ کو بھول کے پڑھ ہیں اسلام نے سکھایا ہے پڑ اپنے رب کے نام سے پڑھ مطلب پڑھنا ہے اللہ کو یاد رکھ کر کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی شک اگر اللہ کو بھول جاتا ہے کئی ساری ایسی چیزیں انوینٹ کرتا ہے کئی ساری ایسی مارکٹ پریکٹسز لوگوں میں آتی ہے جس میں صرف ایک مٹیریلسٹک کلچر اور مٹیریلسٹک گول سامنے رہ جاتے ہیں جو ایک ایڈوکیشن ہے جو بالکل مورل ویلیو سے خالی ایڈوکیشن ہو جاتا ہے تو ہم مسلمانوں کو ایک بات تو احساس ہونا چاہیے کہ اسلام نے ایڈوکیشن کو بہت زیادہ انکارش کیا میں اس بارے میں بہت کچھ اور بتانا چاہوں گا ساری بلکہ وہ آیتیں وہ ساری حدیثیں جو علم کے تعلق سے ہے اس میں دنیاوی علم بھی آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اللہمہ انی اسألوکا علم نافیہ اے اللہ میں تب سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں سنجھ بن مانجبہ سہی حدیث بینیفیشن نالج اب چاہے وہ مینجمنٹ سٹڈیز کی نالج ہو چاہے وہ میڈیسن کی نالج ہو چاہے وہ کمپیوٹر سائنس کی نالج ہو چاہے وہ ایجنرین کی نالج ہو جو بینیفیشن نالج ہے وہ سب چیز حاصل کرنے اسلام نے انکریج کیا ہے سب سے زیادہ بینیفیشن نالج تو وہ نالج ہے جو ہماری آخرت سے تعلق ہوتی ہے جو ہمارے زندگی کے مقصد سے تعلق ہوتی ہے جو ہمارے رب سے تعلق ہوتی ہے